آج ہم کچھ جیسے کرنے تو نہیں آئے تھے آج ہم بات کرنے آئے تھے کہ اس کو قابوش طرح کیا جائے السلام علیکم کچھ روز قبل کمانڈر سیف گارڈ ماف کیجئے گا یعنی کہ میاں محمد شہباز شریف پاکستان کے دورے پر پہنچے میرا مطلب ہے کہ پاکستان واپس لوٹے ابھی میاں صاحب کا جہاز لندن سے اڑان بھرنے کے لیے تیار ہی ہوا تھا کہ پاکستان کے اندر پی ایمل این کے رہنماؤ پی ایمل این کے جممت والے ہیں انہوں نے بڑے بڑے دعوے شروع کر دیا ادھر میاں صاحب پاکستان لینڈ کریں گے اور ادھر سے کرونا یہاں سے جم کر کے کئی اور پہنچائے گا سوشل میڈیا پر ماحول ایسا بنایا گیا کہ حکومت کے تمام اہم ترین رہنماؤ محکمہ ہیلتھ اور بیروکریسی نے منتے ترلے کر کے میاں صاحب کو واپس آنے کی ریکویسٹ کی ہے جس کے بعد انہوں نے اس کا بغور جائزہ لیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس وقت پاکستان کو میری ضرورت ہے اور اگر میں یہاں پر نہ پہنچا تو کرونا پورے پاکستان کے ساتھ ساتھ رائیوینڈ اور ایش بلوک کے محل بھی کھا جائے گا آج یعنی پچیس مارچ کے روز پاکستان کی تین بڑی سیاسی جماعتوں یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم نون ان کے اہم بڑے رہنماوں کا ایک آن لائن ویڈیو اجلاس ہو رہا تھا کرونا وائرس کے سبب قومی اسمبلی بند ہے اس لیے یہ ایک ویڈیو کال پر ایک گروپ کال پر یہ اجلاس منفقت کیا گیا اس اجلاس کا اہم اور ون پوائنٹ ایجنڈا یہ تھا کہ کرونا سے نمٹنا کیسے ہے اس ویڈیو اجلاس کو جو کہ انتہائی اہمیت کا حامل تھا اس اجلاس کو میاں محمد شہباز شریف صاحب چھوڑ کر چلے گئے جس کی ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا اور تمام ٹیلی ویزن چینلز پر چل رہی ہے سب سے پہلے تو یہ ویڈیو ملائزہ کیجئے دیکھئے اس کو اس نے میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور کس طرح سے وہ اجلاس کو چھوڑ کر گئے ہیں سب سے پہلے تو آپ ایک ڈراما نوٹ کر لیں اب میاں صاحب جب اجلاس کر رہے تھے وہ تو یا اپنے آفیس میں موجود تھے جو کہ ان کے گھر میں ہی ہیں یا پھر اپنے گھر کے کسی روم میں موجود تھے تو آپ جو اجلاس چھوڑ کر گئے آپ کی ویڈیو بنائی گئی جس کو آپ نے لوگوں کو دکھانا تھا کہ میں کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہوں میری سیاست ابھی زندہ ہے کسی نہ کسی طریقے سے تو آپ نے یہ ویڈیو بنائی یہ اجلاس چھوڑ کر آپ کہا گئے گلی میں گئے محلے میں گئے باہر کسی جلسے جلوس میں گئے نہیں بھئی اسی گھر میں تھے آپ بس آپ نے ایک ڈراما کرنا تھا کر لیا صرف آپ نہیں کرتے سب کرتے ہیں دوسری بات یہ اجلاس جو تھا یہ پہلے سے تیشودہ تھا اس اجلاس کا جو ایجنڈا تھا اس میں بتایا گیا تھا کہ عمران خان یعنی کہ وزیر اظم عمران خان صاحب اس اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے لیکن انہوں نے محسوس کیا انہوں نے سمجھا کہ یہ ایک نازک مسئلہ ہے اس وقت ملک کا بلکہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہی کرونا ہے تو مجھے اس اجلاس میں شریک ہونا چاہیے اور وہ اس اجلاس میں آئے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اور انہوں نے اپنی جو تجاویز تھی اپنی حکمت عملی تھی اپنی پلاننگ تھی وہ انہوں نے پیش کی جس کے بعد عمران خان صاحب اجلاس چھوڑ کر چلے گئے اپنا کوئی پرسنل کام نہیں ایک سرکاری کام تھا اسی معاملے میں جا رہے تھے جس کا تعلق کرونا سے ہی تھا تیسری بات میاں صاحب اگر آپ نے تجاویز دینی ہی تھی آپ اس کو ریکارڈ کر لیتے اس اجلاس کو تو سب ٹی وی چینلزیں تقریباً دکھایا تو ہم لوگ بھی دکھا دیتے ہم لوگ سن لیتے عام عوام سن لیتی اس کو آپ ایک اجلاس جو تھا اس کی ویڈیو بناتے عوام میں پیش کرتے ضروری تھا کہ آپ کے بولتے وقت عمران خان کا وہاں بیٹھنا ضروری تھا اس کے بغیر کیا بات نہیں ہو سکتی کیا عمران خان ہوتے اور آپ بات کرتے اور اس سے کرونا ختم ہو جاتا ملک کے تمام مسائل ختم ہو جاتے ایسا نہیں ہے تو ہمارے چھوٹے اور پیارے سے میاں صاحب اگر آپ کو قوم کی اتنی ہی فکر ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی کرونا کا حل صرف اور صرف آپ کے پاس ہے تو ایک خوبصورت سا پیارا سا کیمرہ لے پیسے تو آپ کے پاس بہت ہوں گے اس سے ایک ویڈیو بنائیں جس کے ذریعے اپنا ویڈیو پیغام ریکارڈ کروائے اس میں آپ اپنی تجاویز دیں اور جو آپ کے پاس ویکسین پڑی جو اس کا سلوشن آپ کے پاس ہے وہ پوری قوم کے سامنے رکھتے اس کو دائر حکومت بھی دیکھیں میڈیا بھی دکھائے گا اور ہم بھی یہاں پر سوشل میڈیا پر اس کو دکھائیں گے اگر آپ نے اس ایشو کے اوپر آج بھی سیاست کی تو آپ اپنے آپ کو ایک سیاستدان ثابت کریں گے سیاستدان تو آپ ہے ہی پچیس سال سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ حکومتوں میں رہیں آپ اپوزیشن میں رہیں آپ ملک سے باہر بھی رہیں لیکن اس قومی اور عالمی ایشو کے اوپر آپ سیاست کر کے کبھی بھی قومی رہنما نہیں بن سکتے